پاکستان زندہ بہت نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو دیتا ہے ایک راستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے جنہیں تفاں سے علیہنے کی عادت ہو ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے Dear Godness and my dear Principal and Fellows Assalamualaikum Today my topic is Why we celebrate Independence Day on every year 14th on 14th August 1947 The answer is that yes we should celebrate this day as Independence Day with zeal and zest Because our loved Because our loved country of Pakistan came into being on 14th August 1947 after a long set struggle of our beloved leader قائد اعظم محمد علی جناب لے کر رہیں گے پاکستان لے کر رہیں گے پاکستان بن کر رہے گا پاکستان بن کر رہے گا پاکستان سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے قائد اعظم محمد علی جناب قائد اعظم محمد علی جناب and people sacrificed their leaves to get a separate homeland where the could live according to Islam while celebrating this day they will take growth and they will they will always remember the sacrifice of our martyrs and will do hard work for its prosperity خدا کریں میری ارس پاک پہ اترے خدا کریں میری ارس پاک پہ اترے وہ فصلیں گل یاسی اندیشہ زوال نہ ہو وہ فصلیں گل یاسی اندیشہ زوال نہ ہو تھانکس میری نیمیز علی حمزہ بن محمد داریس فرم فور کلاس داری ارکم سکول چنیوٹ کمپس والسلام